آپ احباب دی ہمتیں اور ہمت دی دادیں کہ دادیں تقریباً دو وجن والے میں تُسی سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہو کہ ثابت ہوندہ ہے کہ تُسی عشقِ رسول بھی خاطر بیٹھے ہو اللہ تو ہڑی جوانیاں تو ہڑے بڑھا پھے سلامت فرمائے اللہ تو ہڑے بیٹھنے ایک ایک منٹ دے بدلے اللہ دھیروں نے کیا تا فرمائے ہونہ میں زیادہ دیر تک احباب دا وقت سما خراش نہیں کرنا کافی میں بھی لیٹ ہو گیا پہلی محفوظ دو میں بس بلہ تمہید تقریباً آغاز کر دینا قرآن مجید بھی بڑی مروف آئیت پاک پڑی پنجابی دا سادہ جہاں ترجمہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ دنیا والے ہو اپنی ذات تے رنگ چڑھا لو میرے یار دا اچھا ہو لو سبحان اللہ ایک باری پھر بولے عزیز بہان اللہ اپنی ذات تے رنگ چڑھاؤ میرے یار دا میرے ماہیدہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چودری کوئی چٹھا کوئی بگا کوئی جٹ کوئی باتھا یہ رنگ میں نے سونے نہیں لگ دے رنگ میں نے اوئی سونے لگ دے اپنے آپ تے میرے یار دا رنگ چڑھا لے چاہے او کوئی غلام اپنی ذات تے ماہیدہ رنگ چڑھا لے چاہے او کو وقت دا بادشاہ اپنی ذات تے میرے یار دا رنگ چڑھا لے فرمایا میں نے تے اوئی سونا لگنا اپنی ذات تے میرے ماہیدہ رنگ چڑھائے گا تو گرامی یہ قدر حضرات رنگ چڑھا لگنا تے اوئی سونا لگنا میں ایک چھوٹی جی مثال دیکھے اگے لے چاہے لاؤں مکہ دے ایک محلے جاتی ماری گئے رنگ دا بھی گورے ذات دا بھی چودری گئے اٹھ کلو سونے دا کلائی مالکے تے حسنوں صورت والا بھی گئے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہبی متب فرمایا ابو لابا تیرے ہاتھ ٹٹ جا تمہیں نو سونے نہیں لگ دا تم برباد ہو جائیں ارد کی تھی یا اللہ اے سونے ہی بڑھے اے رنگ دا بھی گورے ذات دا بھی چودری گئے اٹھ کلو سونے دا کلائی مالکے اللہ نے فرمایا میں نو سونے نہیں لگ دا کیونکہ انہیں میرے یار دا رنگ نہیں چڑھایا مکہ دے دجھے محلے جاتی ماری گئے اور رنگ دا بھی کھالائے توجہ ہے تو اچھا بولو سبحان اللہ رنگ دا بھی کھالائے ذات دا غلامیں غلام ابن غلامیں ٹٹی ہوئی جتی پانوالا او دی حالت دل فغارے او دا لباس تار تارے کیونکہ ایدہ نا بھی لالے پتہ چلیا کہ انہوں اوہی دنگ سونا لگ دے جیڑا اپنی ذات دے اپنے ماہی دا رنگ چڑھا لے جیڑا اپنی ذات دے اپنے میرے ماہی دا رنگ چڑھا لے اپنے اوہی سونا لگ دے تے عاشق بولگی آخ دے کر ذکر مدین میں آیا ہے والدہ اے دیویچ بھلائی تیری ہے کر ذکر مدین میں والدہ اے دیویچ بھلائی تیری ہے ملکہ سارے آنکھوں کر ذکر مدین میں والدہ اے دیویچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی اچھا بھولو ساری خدائی میں بس اس آیتیں باگ دیتا ہے ایک کو آشغ دا دکر شیڑنا مختصر انداز میں اپنی حاضری مکمل کر کے دعا والے پینڈے لے جڑنا ایران دا شہر چھوٹی جی بستی جدہ نام اسفہان اس بستی دا ایک چودری جدہ نام بغزق شان اگدی پوجا کرنے والا اللہ نے مال و دولت بڑی دیتی بڑا امیر لیکن اولاد اور کی دولت نہیں عارف اکھڑی میاں صاحب نے فرمایا اسے نا کسی کا پتران دی ڈڑڈی ہوندی اکھن لوگ سے آنے اے میوان نبی امی مگیا کر کر عذر بہانے دنے راتی آگے دے سامنے بیٹھ کے پوجا کر دے تو جو آگے گردے میں نو پتر دے دے لیکن آگے دے پتر نہیں سی نی دے ساگدی اللہ نے پتر اطا کیتا اللہ نے پتر اطا کیتا تے پتر دا نام رکھیا مابا کی نام رکھیا مابا وہ ڈیرے بڑے وارے اللہ اولاد دے وینا تے اولاد ہوئے پتر تے ہوئے ویڈاجی کے سونہ چائی کو وکھ رہے ہونے نہیں بغض اکشان اپنے پتر دی انجھ کر کے پنفرش کر دے جب ان لوگ اپنے بیٹھیں گے دی پنفرش کر دے اپنے گھر دے اندر حربے لے رکھ دے انو بار نے نکل دے دا بڑے سونے طریقے دے ان لوگ پرورش کر رہا بچہ جدو ہوئے ہیں چھوٹا جا ترن پھر اندے قابل دے بولن دے قابل بغض اکشان نے مابا دا بازو پکڑیا تھے اپنے اس اگ والے کمرے دے اندر لے گیا مابا دا خان نے بیچ لے گیا جا کے کہنے لگا ماں با تم میرا پترے تھے تم میری جائے داد ابھی وارسے تھے میں پورے علاقے دا چھوٹا جاں تے کلہ مالکہ سارے میرے غلام نے میرے کل کام کرنے والے نے اسی اگ دے پوجہ کرنے والے ہیں تے آ اس اگ نوک دے بجن نہ دے بھی ہر ویلے اگ دے پوجہ کرنے ہیں مابا آگ دے سامنے بیٹھ گیا روز اگ دے پوجہ کر دے پر سینے دے اندر کوئی ہوری آگ لگی ہے مابا دے سینے وچھ کو ہوری آگ پہ چال دیئے مابا نو چین نہیں آگ دا ادھر تھوڑا جب وقت گزرے آتے بہت بخشیان کسے کام واسطے علاقے تو شہر تو بھار جا رہے آتے اپنے پتر مابا نو قریب بلا کے کیا لگا پتر میں ایوے نو دو چار دن واسطے علاقے تو بھار جا رہے آتے تیرا کم کی یہ صبح اٹھ کے نا اپنے کھیتاں بیچ جاوئی تے اپنے غلامانوں کم کر دے ہیں کم 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 کر دے نہیں کم 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 کر دے نہیں ادھر باپ تے ٹور گیا مابا نے تیاری کی تھی ماں نے تیار کر کے بیجیا نا کھیتاں وال اجے پتر نے پہلا قدم رکھیا دنیا دی گلیاں بیچ سے بھار گلیاں اجے پتر نے پہلا قدم رکھیا پتر ٹور دا جاوے ٹور دا جاوے کھیتاں وال تے رستے دی اندرنا گھنٹیاں دی آواز آئی بچے انو اس طرح دی کوئی آواز آئی نا گھنٹیاں دی کوئی عجیب آواز دی بچے ادھر ٹور پہندے نے مابا نے گھنٹیاں دی آواز رہی تھی مابا نے او گھنٹیاں دی آواز وال ٹورنا شروع کرتاں ویکھیا کہ عیسائیاں دا گھر جا گھارے عیسائی گھنٹیاں وجا کے عبادت کر دی مابا پہلے دن سارا دن سیڑھییں چے بیٹھ کے تے او گھنٹیاں سوندارے آتے نالے اونا دی عبادت ہوئی خدا ریا اگلا دن آیا ماں نے تیار کر کے بیجیا تے مابا دوسرے دن اس گھر جا گھر دے اندر چلا گیا عیسائیاں دے نال بیٹھ کے تے عیسائیاں دے رابدی عبادت کی تی تنو دن مابا اس گھر جا گھر دے اندر جا کے عبادت کر دے تنو دن دے بعد جدو باپ آیا نا مابا دا گھر دے آ کے مابا نو قریب بلا کے کہنے گا پتر مابا تن دن تو کھیتا چا جاندہ رہے ہیں تے دس کمیں دے کھیت بیٹھ آئے ہیں غلام کیویں کم کر دے مابا تو چپر یا تے قریب کھڑا غلام کیا لگا حضور مابا تو ایک تین دن کھیتا بچ آیا ہی نہیں مابا لبے کھیتے ماں کہنے دی کہ میں خود تیار کر کے بیج دے نہیں ہوں تھپڑ ماریا مابا دے بہت اکشان نہیں تینو لاتا دنال پالیا تو پہلے دنی اوالہ ہو گئی ہے دس کتے گیا ساں دس کتے گیا ساں مابا کہنے لگا بابا میں قریبی گر جا کر دے اندر جا کے نا عیسانیہ دے نال اونا دے رب دے عبادت کر دا رہے ہیں باب کہنے لگا پتر اسی آگ دی پوجہ کرنے والے ہیں اسی آگ نو پوجھنے ہیں ساڑھا ای محبود ای ساڑھا رب مابا کہنے لگا بابا ساڑھے رب نال اونا دا رب بہت اچھا گئے باب نے بڑا سمجھایا تے مابا نہ سمجھے باب نے پبندیاں لگا دیتی بیڑیاں بند دیتی ادھر مابا روز دل کر دے میں بیڑیاں تھوڑ کے اسے گر جا کر دے اندر جا کے نہ عبادت کراؤں پر مابا نہ کوئی سمجھ نہ آوے تھے مابا نے ایک چٹھی بھیجی گر جا کر دے پادری دے کھول چٹھی پہ چلکھی ہے کہ آج جڑے راب دی تُسی پوجہ کر دیو میں اس رب نال ملنے میں نے اس رب نال ملا دیو سنجڑے راب دی تُسی پوجہ کر دیو اس بلے لوگ اس چیزنو ہی رب ماندے سنجڑی ساپنے نظری ہوں دیسی بتان دی پوجہ کرنے والے گر جا گر دے پادری نے خط واپس بیڑیا تھی پر لکھیں میری تینی اوقات نہیں میں تنو رب نال ملا دیوان پر ساڑھا ایک کافلہ جا رہے ملک شام جی ہو سکتے دے ملک شام دے پادری کل چلا جا او تنو رب نال ملا دیوان تقریر ہون شروع ہوگی یہ انو چا بولو سبحان اللہ میں نو پتہ تسی کی سننوا سے بیٹھے ہوتے میں کی سنانا ہے میں بس تھوڑی جیتا مہیدن گفتگو کر رہے اساں انو چا بولو سبحان اللہ مابا نے بچھیا کہ تیرا کافلہ کس دن ملک شام لے جا رہے پادری نے پیغام بجیا فلان دن ساڑھا کافلہ تیرے گھر دے سامنے تو گزر کے ملک شام لے جاوے گا مسلمان جیڑے پیلے دیاڑایایا مابا نے اپنی پیڑیاں بھی توڑ نہیں اپنی ادھن سیرہ بھی توڑ کی اس کافلے دے نال ٹرن شروع گیتا مابا یہاں سمانے والوے کی آنخد ہے ربا اپنی ماں چھڑ کے جا رہے اپنا باپ چھڑ کے جا رہے ربا میں تنو ملن واسدی آ رہے مابا ٹردہ ٹردہ ملک شام والی آ گیاں آکے ملک شام دے پادری دی خدمت کر دا رہے کہندے ملک شام دے پادری نو یاخ دے میں نو رب نل ملا دے میں رب دے نال ملاقات کرن واسدی آیاں پادری کہندے میری پہلے ہو لامی کر پھر رب نل ملا وانگا ادھر پادری دے یاخری ویلہ آ گیاں مابا قریب کھڑا رو دے آئے تیروں کی آخ دے تون ٹر چلے میں نو رب نل کون ملا وے گاں پادری کہہ لگا فلان علا کے ویچ چلا جاں تو تونڈا پادری تنو رب نل ملا دے وے گاں مابا کہندے میں ٹریا ٹریا اسی علا کے دے اندر آ گیاں اس پادری دے خدمت کرن واسدی آیاں آخری ویلہ آئے اس پادری دے بھی قریب آ گیاں میں قریب بیٹھ کے رونا آؤں تیروں کی آخ نہ تمہیں ڈھر چلے دس میں نو رب نل کون ملا وے گاں مابا کہندے میں ٹریا ٹریا موسیل شہر آ گیاں اس موسیل شہر والے پادری دے خدمت کردہ ریاں ایک دن ایسا آیا یا یودہ بھی دنیا کو جواندہ وے لے آ گیاں مابا قریب بیٹھ کے روئی جا ریاں مابا کہندے میں رب نو مل نواز دے اپنی زمین جہداد چھوڑی آیاں میں رب نو مل نواز دے اپنی چودر چھڑ کے آگیاں اپنے باپ نو چھڑ کے آگیاں اپنی امی نو چھڑ کے آگیاں میں نو رب نل کسے نئی ملایاں تمہیں ڈر چلے آئے دس میں نو رب نل کاؤن ملے گاں او پادری کہنے لگاں مابا تُو میرے بچیاں برگاں تنوں سچی غلط سار اس ویلے کائنا دی اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جنے دنوں رب نل مل نواز دے مابا دیاں چھڑ کے آگیاں پادری کہنے لگاں مابا او پادری کہنے لگاں مابا آنے والا جنے دنیا نو رب نل ملانا وہ آنے والا ہے مابا کہنے دا جلدی جلدی دا سو دا نا کیے کہنے دا نا نہیں آنے دا دس پتے آوے گا کہنے اے بھی نہیں پتا ادھے شہر دا نا ہوں کہنے اے بھی نہیں پتا مابا پھر رون لگ پے آنے کہنے لگا کہنے پتا ہی کوچھ نہیں تے میں کتے جا کے ڈھونڈا گا پادری کہنے لگا میں ٹور کے چلے ہیں پڑھتے ہیں میں دس کے جانے ادھے ہیں تیرے نشانیاں مابا کہنے لگا کیڑے ہیں نشانیاں پادری کہنے لگا پہلی نشانیاں اے خجوراں والا شہر ہوئے گا جتے ہو سونا آوے گا جڑا رب نل مل آوے گا دو جی ادھے نشانیاں اے صدقار نہیں کھاوے گا حدیعت توفہ کھا لوے گا ادھے تیجی نشانیاں ادھے دھما کرنے اندر درمیانا مہر نبوت ہوئے گی مابا کہنے لگا انہیں تیرے نشانیاں دسلیاں تے آپ خود ہو گیا کہنے لگا میں ملکل چاند پیسے کٹھے ہو گئے تے میں کچھ گاوہ خرید لیا کچھ بکریاں خرید لیا تے ہار پاسے نا میں دانا دے اندر بکریاں تے گاوہ چاہ رہا تے کن تیز رکھنا کوئی خجوراں دی گل کرے کوئی خجوراں دی گل کرے مابا کہنے لگا گزا دا جا رہا تھے ایک دن دو اول بندے نا آپ اس میں چھلو کے ایک دو جنوں کہنے دے اس وارنا خجوراں بڑی ہیں سون یوں یہاں میں اچھا بھولو یقین کرو رات دو وجہ بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں رہندا کہ میں صبح دی تیجی تقریر کر رہا ہے بندہ تقریر گرن جو گا ہوئی دی رہندا میں صبح دی تیجی سنی الحمدللہ تقریر کر رہا تھے کہ اللہ انتہائی تکاوٹ ہے جگر آتا بھی دو تین دن دا لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں تسی اتنی دے تک بیٹھے ہو گفتگو تو ہاڑی مرضی دی ہو جائے تسی ذرا سبحان اللہ میری مرضی دی دیو نا اچھا بھولو سبحان اللہ مابا کہنے دا آپ اس وچ گلہ کرنے تھے کہنے دنے اس وارنا خجوراں وڑی ہیں سونی ہیں ہوں یاں میں مابا قریب جا کے کہنے لگا آجڑی گالکی تھی جب پھر کرے آرے وہ کہنے دنے ایسی اپنے کاروبار دیں گلہ پہ کرنے سا مابا یو ننو کہنے نے کہنے لگا کہ میں نlaşب Harsh like ایسی اپنے کاروبار کجوراں دیں گلہ پہ کرنے سا مابا کہنے لگا کجوراں کتھی ہوں دیا آرے او تو میں کہنے لگے تھینوں نہیں پتا کجوراں کتھی ہوں دیا آرے مابا کہنے میں تے گلی گلی رول گئے خجوراں والا شہر پر یا دھوڑنا او یاخدین موابار گڑے شہر میں چکجورہ یو دیانے اس شہر نو مدینہ یاخدے مابا کہنا میرے کو نہ پیسے لیں نہ مالیں او بکریاں ہیں او گاوان ہیں او لیلو میں نو مدینہ لائے جاؤ میں نو اوپ سے لائے جاؤ جسے خجورہ ہوں دیانے نال لے کر چھوڑے نا عرصہ دے اندر ایک وادی آئی جسے منڈی لگی سی غلامہ دی انہوں دو مالدہ دھیلے ڈاو لگیا سونا بھی یہ چودری اندر پہ سرسی نا سونا بھی یہ مال ڈنگر بھی لے لیا انہوں مار کی اپنا غلام بنا کے منڈی میں سویج میں دیتا سویج کا ٹرہ لگے نا ادھر نوی غلام لے کے ٹرہ لگے مابا نوی غلامہ والوے کیا خجورہ میں نو کتے لکے جا رہے اوہ او دے مال کیا خجورہ اسی دنو مدینہ لکے جا رہے مابا نوی غلامہ والوے کیا اردگی تینی لی چھت والے تینو میرے نوازتے گلی گلی رول گیا وہاں چودریان دا پتر سا گلی گلی رول گیا وہاں امی چھڑی آیاں یا پو چھڑی آیاں میں زمین جائے داد چھوڑ کی آگیاں رب آج ہون بھی مل جائے سودہ میں کا کھوئی نہیں روکیا سمن ولوے کیا خدر بار نہ تیرا کھڑے مونل شکر یدا کراں غلامی بنایا ہی تو خجوراں والی آدھا بنایا ہی تو بھولامی بنایا ہی تو خجوراں والی آدھا بنایا ہی تو مابا کہندہ میں نہ انہوں نے مدینہ آگیا سائیہ نے آکھے بیوٹی بھی کھجورا ہوں تو عرم دلا دیتی اچھا سائیہ بیوٹی لے گا اے اوپر والی کہنی دینا مبا بیک کہنی دا ربا غلام بھی کھجورا والے آنڈا بیوٹی بھی کھجورا ہوں تو عرم دیتی جڑے مونہ شکر ادا کر آنڈا عشق مدینہ آگے تھے اجے حسن مدینہ نہیں آیا اجے میرے نبی ادھر و حجرت کی تھی ہے اجے مدینہ نہیں پہنچے ادھر عشق آگے ہے روز نہ کھانا تیز کر کے گھلے سننے کوئی بولے جڑا آنکھیں کہ کوئی آگیا جڑا ربنا لمحلہ دیندہ ہے مابا کہنے دا ہے کافی دن گزر گئے ایک دن میرے مالک دن چاہ سیدہ پتر آیا آکے میرے مالک دن کہنے لگا اوہ سامنے نا بار مقام میں مقام میں اوہ تھے میں ایک سونا آیا جڑا کہنے دا ہے میں اللہ دا نبی یہاں تھے میں دنیا نو ربنا لملانا آیا مابا کہنے دا ہے میں گال سونی جو میں داوڑ کے نیچے آیا جو میں آکے آکے کی آکے مالک نے تھپڑ بھاریا مالک دیئے گنمہ پیچے بول دا ہے چل خجوراں اتار کہنے دا ہے میں جلدی جلدی نال اوپر والی ٹہنی تے چڑھ کے ادھر ویخنیا مابا کہنے دا ہے رات جو میں گزری گزری جو تو رات ہوئی نا میں سونیاں سونیاں سرخ رنگ دیاں خجوراں اتار لیاں میرا ایمان کہنے دا ہے مابا نے کوئی گفت پیک بنایا ہوئے گا مابا کہنے دا ہے میں نے ٹوکری تیار کر لی سونی جی اگلے دن صبح ہوئی نا میں لے کے ٹوکری خجوراں والی پہنچ گیا صحابہ والنا وہ کے صحابہ نواتمار کے آخرین اوپ کچھ تھے جڑا رابنا لمیلام بہ صحابہ نے نا اشارہ کی اوہ کملی والے بیٹھے نا مابا صحابہ دے اشارے والے ٹو رہا نا صحابہ دے اشارے والے ٹو رہا مابا کہنے دا ہے میرا جی کہتا ہے میں وہ کے ادھر مت تھے چملہ میں ادھر قدمی چملہ میں ادھر سو نا مابا کہنے دا ہے پھر میں نو خیال ہے پہلے میں اپنے نشانی ہیں تو چیک گھر لوانا پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے کھجوراں والا شہر ہے دو جی نشان نہیں ہے مابا نے سونیاں سونیاں کھجوراں دے کے آکھے آ کہ آج ہی میں نہ صدقہ لے کے آنا کسی مسافر ہو تو تھکاوٹ بھی ہے تو بھوک بھی لگی ہوئے گی کہ مابی صدقہ دینا سی تو میں صدقہ لے کے آیا میرے ربین نے کھجوراں پکڑ کے نہ صحابہ نہ دیکھیں پھر میں صحابہ کھا لو ایک ایک کر کے سارے صحابہ نے کھجوراں تناول فرما رہی ہیں میرے ربین نے ایک بھی نہیں کھتا دی مابا کہنے دے گلپ پکی ہوگی صدقہ نہیں کھاندہ اگلا دن آیا نا تے مابا نا سڑیاں سڑیاں سکیوں سکیوں کھجوراں لے کے نا میرے نبی دی بارگاچ آکے کہنے دے جی میں نا حدیعہ تے توفہ لے کے آیاں پہلے دن باقی سارے صحابہ نے کھا لی مابا کہنے دے دو نشانیاں پکیاں ہوگی کھجوراں والا شہریں صدقہ نہیں کھاندہ توفہ کھا لے تیجی نشانی رہ گئی مدھے دوما کھنے دے در میں ان مہر نبوت ہوگی مابا کہنے دے ہونے میں نا اڈی کھان لگیاں میں ایک دن کھجور دی ٹہنی دے چڑھ کے کھجوراں اتار رہیاں کسے نے منادی کی تھی کہ فلان جگہ تھے نبی پاک فلان بندے دا جنازہ پڑھا رہے ہیں مابا کہنے دے میں جلدی نگ دھوڑ کے گیا میرے نبی نے دو چادر مبارک ایک دا تحمد بندیا ایک دی بکل ماری ہے مابا کہنے دے میں آکے نبی دے پیچھے کھڑا یوں گیاں مابا کہنے دے میں کدھی سجے جا رہی ہیں کدھی کھپے جا رہی ہیں کدھی اگے جا رہی ہیں کدھی پیچھے جا رہی ہیں جے میں ساتھی الفاظہ دی اندر بیان کراؤں مابا میرے نبی دے اردگرد اج پھر دیں جو میں حاجی کا پیدا تواف کر دیں میرے نبی نے جنازہ پڑھا نہیں آؤ مابا کہنے دے سجے جا رہی ہیں کدھی کھپے جا رہی ہیں میرے نبی نے مابا جا بازو پکڑ لیا فرمایا مابا میرے قریب آجا آجا جو تُو ویکھنے میں تنویا بیوی خواہ دینا میرے نبی نے اپنی چاتر مبارکی اتاری دوہاں قدیہ درمیان مورے نبوت ویکھی مابا نے ہونٹر رکھے چمی جا رہے چمی جا رہے تروہ کی ارد کی تھی کملی والی آر سونیا میں ربنو ملن وانستے گلی گلی رول گیا کملی والی آر یمی چھڑی آیا اپنا یبو چھڑی آیا زمین جائے داد چھوڑ کی آگیا دنو کسے نے ربنو لے نہیں ملایا میں ربنو ملن وانستے آیا میرے نبی نے مابا دا ہاتھ بکڑیا رب دے ہاتھاں ویچ بکڑا دیتا کیوں کہ یہ دلہ گی فوق آئی دی اللہ نے فرمایا کملی والی آر سونیا تیرے نہیں میرے ہاتھ نے ملک ایران تو ٹریا پہ ماں پہ کریم جن نوکری کی تجھے سلمان فارسی بن گئے آو سلمان فارسی جن نے ساری جن کی میرے نبی دے نام لگا دیتی ساری جن کی محمد عربی دے نام لگا دیتی میرے نبی دے چیرہ بکھی جا رہے بکھی جا رہے بکھی جا رہے اکھیاں نہیں بند کر دے کے در ہے یا حد بووے دیوے عدوی نہ ہو جائے تِمابا میرے نبی والوے اکھیاں خد اج رج رجوے کھو اکھیاں میر مڑ آنا جانا قسمت دار تِروں کے گانے نے چکمیم دا پڑ داؤ مکڑے گو دل دید بھی نہ نہ رج دائے کیوں نہ چاہوے تِنوے کھن دا ایسا باب تا یک مری حج دائے آج راج 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 وے کو اکھیوں نہیں بڑا آنا جانا قسمت دار میرے نبی جی اس وراندہ بھی آشک نے جنا ایک جلد وے کی میرے ماں ہی دی ساری زندگی محمد عربی دنامے لگا دیتی بلال نے بھی تو اکھو وار میرے نبی نے بیکھیا سینا اکھو وار امیہ مار مار کے تھک گیا امیہ کہندے بلال سونے دا کلمہ چھڑ اور میں نہ چھڑا کی کریں گا کہندے تیری جان کڑ دے بلال کہندے کڑ دے میری جان کڑ دے جی محمد عدیتہ ایمانی ناریا میں راب دیتی جان کی کرنی میں راب دیتی جان کی کرنی ایک دن بلال حفشی نے امیہ مار مار کے تھک گیا کہندہ دلال تیری برد نہیں ہوں بلال حفشی قریب کر کے فرمان لگے ظالمہ حیات بھئی مانے پر ایمانہ دست کردے عشق کی تیر اچھا امیہ کہندہ امیہ کہندہ امیہ اس کے لی بلا دمائے فرمائے اچھا ظالمہ تو کی تیرین تیرینوں کی پتہ ہوئے کہندہ ذرا سوکھا جانا ساتھا جا کر کے سمجھا بلال حفشی فرمان لگے ظالمہ تو کدھے غور کی پر جدہ منو قوڑا مار دے میں اپنی اکھا بھاند کر لیا امیہ کہندہ ایتے میں ہر واری ویخنا بلال حفشی روگے فرمان لگے ظالمہ جدو یاشقیہ کھ بند کریں سامنے یودہ مشوقی آجاندہ آئیں جدو محیبیہ کھ بند کریں سامنے مبوبی آجاندہیں جدو تالیب یاک بند کریں سامنے مطلوبی آجاندہیں فرمایا ظالمہ جدو بلال یاک بند کردیں سامنے رب دار سولی آجاندہیں فرمایا تمہاراں تے کھوڑیاں دیئے گلہ کرنے عشق دے ویڑے دکنوں نے یار یکھینیاں دے سامنے یوے جاناں نکل جاں دیئے پتہ لگ دیئے جاناں نکل جاں دیئے پتہ لگا اپنے مقدرہ سے ناد کرو حسنی یوسف کملی والد حسن بھی خیرہ تے حسنی یوسف جناں دیکھیا انہوں نے امینیاں کتے ہیں پتہ نہیں لگیا تے سامنے کملی والدہ خیرہ ہوئے اور دی لکھاوری جان کرو انہوں کے تھے پتہن لگے لگ گئی آؤ میں ترجمہ کروا کے دیوان بابے بلے شاد دربار تے جا کے پھر حاضری مکمل دعا کریے بابے بلے شان عشق جرنگری دیئے درجہ آگے درجمہ فرمایا آ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کملے نائے راہ میں خدا نائے خدا نائے خدا جیتھے جاہوے جیتھے جاہوے تکا دوے عشق دسار نائے کعباتِ نام کربلا میں خدا ہوا ہوا کرتا جمع کروا کے دیوان بلے شاد دربار توں بس آخری شیر اچھا جب بولو سوالاللہ کسور دی نگری دے تاجدار میں عشق دے گیڑے اندر جا کے بڑے سونے سونے رنگ پیش کیتے ہیں بڑے سونے سونے رنگ پیش کیتے ہیں تے بابے بولے شادی دو دڑ بے گیا فرما دینے اس عشق دے روہ دے اب لڑے نے آئے اپنی مرضی کردہ آئے بندہ ٹھنگے آ رہے دا سولی تے اے بندہ ٹھنگے آ رہے دا سولی تے نا مردہ اے نا جوندہ نا مردہ اے نا جوندہ دعائے رب تعالی میری آذری قبول فرمائے وقت کافی ہوگیا میں نوہ احباب دا خیال ہے اللہ ساڑا میل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند بارگاہ شبول فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين